بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیوں ہمس کی ریسپی جو کہ بہت ہی اثار اور بہت مزدار بنتا ہے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا پہل کا بٹن دوانا پھل کر مطبور لائے گا جی تو ہمیں ہمس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چینے بوائل ڈھائی کپ اس کے بعد ہمیں چاہیے لسن گارلک یعنی ڈیرڈ ٹیبل سپون اس کو آپ کرش کر لیں پیس بھی ڈال سکتے ہیں بات کرش ریس میں زیادہ اچھا لگتا ہے ویجیٹیبل آئل 3 ٹیبل سپون اولیو آئل 3 سے 4 ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو پورا آلیو آئل ہی اس پر یوز کر سکتے ہیں ویجیٹیبل آئل نہ بھی یوز کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد لیمن جوز وہ 4 سے 5 ٹیبل سپون ہے تہینی پیس یہ 2.5 ٹیبل سپون ہے اور سالٹ جو ہے وہ میرے چنوں کہنا سالٹ پلکل میں نے نہیں ڈالا رہا تھا تو اس لئے میں نے 1.5 ٹیبل سپون ڈالا ہے لیکن آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی چیک کر سکتے ہیں سب چیزیں ڈال کر اسے ہینڈ بلینڈر سے اچھی طرح بلینڈ کر لیں میں نے اس کے اندر چنے کا جو پانی تھا اوبالتے ہوئے جو بوائل کرتے ہوئے چنے کا پانی تھا وہ ڈالا تھا اس کے اندر آدھا کپ لیکن جب میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد ہی مجھے بہت تھک لگ رہا تھا تو جتنا آپ اس کو کنسسٹنسی رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ اس کے اندر پانی اور ایٹ کر لیں تو میں نے بعد میں تقریباً ایک کپ اور پانی ڈالا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اس کو گاڑا رکھنا ہے اتنا اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اوپسٹنل ہے سمیک پاورڈر میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اوپر چھڑک دیا تھا آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ چپس کے ساتھ ریپس کے اندر اور برنس کے اندر برگرز کے اندر یا آپ شیورمز بغیرہ کے اندر یہ یوز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے بہت مزے سے بن سکتا ہے آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے اور پہل کا بٹن دبانا بلکل مت بھولے گا اللہ حافظ